براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی عرضو تھی کہ کعبی کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں یہ آیت نازل کی ہم آپ کے مو کے بار بار آسمان کے طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں پسند قریب ہم آپ کے مو کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ایک صاحب نے عصر کی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی پھر وہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف مو کرنے کا حکم ہو گیا ہے چنانچہ سب لوگ کعبے رخ ہو گئے حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکو میں تھے صحیح بخاری حدیث نمر 7252